بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضرت وکرم سے میں بھی ٹھیک ہوں السلام علیکم قائز آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے ممہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستہ کے ساتھ شیئر کر لیں تو اگر میرے ویڈیو پسند ہے تو لائک و شیئر ضرور کرنا تو میرے چینل زیادہ فیملی ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بنانے لگی ہوں چار لنگ شام کے تائم کا تو چیرے پاس رکھ لی ہیں آئیے ساتھ اور دیکھئے کہ کیا سا میں بنانے لگی ہوں تو چولے کو پاس آکے بیٹھ گئی ہوں چیرے جو ہیں وہ ساری میں نے تیار کر کے رکھ لی ہیں تو آج میں اپنا جنگی ہوں دیسی مرگا تو سردی بہت زیادہ تھی تو میں نے کہا کہ بچوں کو نا مزہ کروا ببا جی تیسی کی انگلیش کیا ہوتی ہے دی ای ایس آئی دی ای ایس آئی چکن آج ہم بنا لنے لگی ہیں تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ میں نے تیار کر لی ہیں سبس مرچیں اور ٹمائٹر کاٹ کے رکھ لیا ہے لیسن اور ادھرک کا پیس بنا لیا ہے یہ چکن جو ہے وہ میں نے دھوکے اچھی طرح سے ساف کر رکھ لیا ہے ادھر دنیا اور یہ پیاز اور یہ نمک پیس سالے ساری چیزیں میں نے رکھ لیا ہے پاس تو اب شروع کرتی ہوں نا نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید کا چکن آج ہے میں نے بکھانا ہے تو یہ چکن برانے لگوں اپنے بیٹے کے لیے بیٹا میرا ٹھیک نہیں ہے دیمار ہے اس کے لیے تو اسے اس میں سے چکنی بنا کے دوں گی تھوڑی بہت تباکی جو ہے وہ اچھا اب یہ ہی نا بات جب ماں تھا مجھے پلالر مرگے کی بنا کرتی اسی اور اب جب دوسرا بیٹا ہمارا ہے اس کا دیشی مرگے کی جی تو وہ میرا پیارا بیٹا ہے دیکھنے میں جیدے پلالر کرتی ہوں چکن ڈرتی ہوں جیلچی میں تو یہ جو دیشی مرگا ہے اس میں سر چیزیں ایک دفعہ ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو سر چیزیں ڈال دوں گی اس میں یہ جیسے کٹانی بنتا ہے تو یہ ٹماٹر اور سبز مرچے ہیں یہ بھی ڈال دیمیں ایک دو پھر سبز مرچے ڈال دینا اس کے اندر اور یہ ہے لرسن درک اور اور سبز مرچے میں نے آج بیسی کٹ کے ڈالی ہیں اور یہ ڈال دیا پیاد اس میں چاپ کو ریڈ نہیں کرنا آتا ہے نہیں یہ ایک دفعہ سار چیزیں ڈالتے ہیں تو اب اس میں ڈالتی ہوں نمک میلچے مسائلے ماما مجی ایک منٹ آیا تو یہ ڈال دیمیں مرچے سرک مرچے ہلدی ہلدی نمک تو یہ ساری چیزیں میں نے ایک ہی دفعہ ڈال دی ہیں اب رہ گیا ہے مسائلہ تو وہ بھی میں نے ساتھ ہی ڈال دینا تھا تو وہ نہ ابھی کھوٹھنے والے ہیں بری پیسا ہوا نہیں ہے تو ابھی میں اسے پیسنے ہوں گی فیڈا ہوں گی اینڈ پہ تو اب ڈال دینا اس میں پانی تو پانی اتنا ڈالنا ہے کہ اس میں اچھی طرح سے پاک جائے کال جائے اچھی طرح سے پاک جائے پکنے کے لیے تو ایسا ایسا جہلکی آپ پہ پکے گا تو بھائیس ہم نے نا کی چینل نہیں بنانا تھا میرے پاس اتنی مرگیاں تھیں جیسے ابھی ہمیں اتھر گوشت کا شوقیاں نا ویسے مرگیوں کا شوق تھا تو ممہ کو اسے اتنا بسٹ آتا تھا نا تو ممہ کہتا تھا میں نے نہیں رکھنے دی میں نے اور میرے باپا نے رکھی ہم دونوں کو مرگیوں کا شوق تھا پھر ممہ رکھنے نہیں دی تو ہم نے بھی ان کا گوشت کھایا تھا اتنی زیادہ مرگیاں تھی اور اتنا زیادہ گوشت کھایا تھا یہ تو ان کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سر چیزیں ڈال دی ہیں اپنا ایسے میں ڈک دوں گی اور پکنے کے لیے سوڑ دوں گی تو یہ دنیا ہے یہ بھی اینڈ پہ دلنا ہے ابھی یہ پکے تو آگے جب یہ بھوننے کے پاس ہوگا تو پھر دکھاؤں گی تو اتنی لیے کوئی اور کام کر لیتی ہوں تو اسے کافی دل لگے گی ایسا ایسا پکے گا تو یہ پک رہا ہے سالن تو میں نے کہا ایک دوبا چیک کر لوں کہ کتنا پانی لیا گیا ہے اور کتنی دل گیا کی اسے پکنے میں تو یہ مسالہ جو ہے وہ میں نے ادھر پیچ لیا ہے باقی گرائنڈ کرنے والا ہے تو میں نے کہا کہ جتنی بھی ضرورت ہے بھلے پڑھ لیتی ہوں باقی بات میں ہو جائے گا تو یہ میں نے کھونڈے میں پیچ لیا ہے تو یہ بھی ڈال دیا مسالہ بھی تو اپنا پھوڑے پانی دیا گیا اس میں یہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس میں خائل دالوں گی اور اسے اچھی طرح سے پھون گی تو خشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے تو یہ بھی یہ لیک پیچ سمیں دوں نکال کے لیکس ہے بڑی تیس کی بھولتی ہے لیکس ہے بڑی تیس ہی ہوتا ہے اس کے لیکے ایسے ہی ہوتے ہیں تو خشبو آ رہی ہے بہت بہت یہ ایک ہی نہیں ہے سمجھے لیکن تھنڈی ہواسا چاہ رہی تھی تو تھنڈ میں مزیدہ چیزیں کھانے کا مزا ہی اپنا ہوتا ہے تو انہوں نے انتظام کر لیا ہے مزید چیز کھانے کا ابھی پاکے ہو جائے تیار میرے طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو تو یہ کو سامنے کر لیا ہے ٹھیک ہے نا تو پیار ہی ہے کہ تمہیں چاہیے ابھی بوٹی ہے نا تو جولے کیا پلیٹ دیتی ہوں تو ساری منا اپنی پلیٹ اٹھا کے لیے آیا ہے تو اسے اپساند ہے یہ جب اپنا پاکیا پہنا تو کہتا ہے کہ مجھے نکال کے لیے بوٹی مجھے مسائلہ بھی نکال ہے جنہا میں نے سار رکھتے کھا لیے ہیں پھر ہوت کو نہیں کھاؤں گا ڈال دیا جو ہاتھ آرہ ہے سارا کچھ ڈال دیا جو ہاتھ آرہ ہے سارا کچھ ڈال دیا سارا کچھ ڈال دو چلو دیگے پانی ہتم ہو چکا ہے تو اس میں آئل ڈالتی ہوں آئل ڈال کے پانی ڈال سمنٹ کے لیے بہت لوں گے اچھی طرح سے تو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد سالن ہو جائے گا تیار توٹی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ایسے بھون ہوں بھون ہی گی تاکہ اچھی طرح دمتالہ تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں سالن میرا مزیدار سا تیار ہو چکا ہے دیسی مرگے کا تو بہت مزائے کا کھا کے بہت ہی پیاری کچھ ڈال آ رہی ہے بہت ہی طرح کے والا بنا ہے تو سب بہنبائی دیکھیں کہ کتنی پیاری لوگ کا آ رہی ہے کتنا پیارا کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ نے کہا کہ سب بہنبائی دیکھیں یہاں پر تو میرا اور کئی بہنبائی ہے نہیں میں اکیلا ہوں میں ہی دیکھ لیتا ہوں دیکھو جلدی جلدی سے دیکھ لیا تو بہت ہی مزے کا بنایا ہے تو ابھی بنایں گے روٹیاں سالن تیار ہو چکا ہے تو یہ پھر بیٹھ کے نہ کھائیں گے سب مزے لے کے تو ابھی میں نے یہ صرف آپ سب کو دکھانے کے لیے دیکھ جار کی ہے ابھی صرف ڈیاموڈیا ہے تو بہت ہی مزے کا بنایا ہے آج کا دن بہت ہی مزے کا ہے روٹی پکٹ سیار ہو چکی ہے تو اب بیٹھے سب کھانے لگے ہیں تو میں ابھی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کا بنایا ہے سالن تو میرے لے کے کھاتے ہیں اکیلے کے لیے کھائی جا رہے ہیں آجو کھالو اتنا میرے موہ میں ڈال دیں جسے ہم بڑکی کہتے ہیں سب راتے تو بہتر نوالا کہتے ہیں وہ میرے موہ میں ڈال دیں تو گائز میرا پیٹھ فون نے لے کی نیٹھ میں بھی اتنا مزدار بنایا ہے تو ابھی بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل زہدہ فیملی بلوک کو سبسکرائب کو نہ مت بھولئے گا بیل ایکن کو دباہ لیجئے گا تاکہ نوٹس کریں ٹائم سے مل سکے دعا میں یاد دیکھئے گا میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں شاد رہیں اور باد رہیں ہن سے مسکراتے رہیں اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا کرتی ہوں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی